وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ آل سیدنا محمد وبارک وسلم جب سے میں رجعت کے اوپر بیانات کر رہا ہوں الحمدللہ روزانہ سینکڑوں کومنٹس وائس میسیجز ایکس میسیجز وارس اپ آتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے رسالے کے ذریعے اس امت کے ایمان کو برباد کیا ہے اور اس امت کے حالات کو برباد کیا ہے اور ایسی بمر کے اندر پھنسا دیا ہے اس نعرے کے اوپر خوش گوار خوش نماء نعرے کے اوپر پر امید نعرے کے اوپر کہ ہم امت کو عمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں امت کو کدھر لے کر آ رہے ہیں عمال کی طرف لے کر آ رہے ہیں پھر انہوں نے قدم مچایا سوشل میڈیا پہ بھی کہ ہر ایپ کے اوپر ان کے وظیفے لگے ہوئے ہیں تو جب دن رات اتنی محنت ہوئی پندرہ سولہ سال بیس سال تو امت کا اور بالخصوص خواتین کا مزاج بن گیا ہے یقین بن گیا کہ ہمارے کام وظائف سے ہوں گے ان بدبختوں نے امت کو دعا سے دور کر دیا صدقے سے دور کر دیا نمازوں سے دور کر دیا اور کدھر لگا دیا فرائز سے ہٹا کے وظائف پہ لگا دیا اور منطق کیا پیش کی کہ ہم وظائف پہ لگا رہے ہیں اللہ کے ذکر پہ لگا رہے ہیں یہ خود ہی نماز پر آ جائیں گے تو پھر کیا نماز پہ یہ آئیں جب وہ مسیبتوں میں پھنس دے گئے اور بھمر کے اندر الجتے گئے ان کی زندیہیں عذاب بن گئیں ان کے اندر اب میوسی آ گئی ہے کہ ہم نے سب کر کے دیکھ لیے نمازیں بھی پڑھ کے دیکھ لیے ہمیں کچھ نہیں ملتا میں نے پچھلے دن آپ کو ایک فکرہ سنایا تھا تو میں اللہ سے ڈر کے دوبارہ دہرا رہا ہوں کفریہ فکرہ ہے صرف آپ کو امت کی نبس جو ہے وہ دکھانے کے لیے کہ آپ امت کی نبس کو پہچانے کہ امت اس وقت کن حالات میں پہنچی ہوئی ہے یا کس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے میں ان کانوں سے لوگوں سے سنتا ہوں ماذا اللہ لوگ بولتے ہیں حضرت صاحب ہم نے کوئی پیر نہیں چھوڑا کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا کوئی دعا نہیں چھوڑی اگر اللہ ہوتا تو سنتا نہ مجھے بتاؤ کہ اب ان کے کفر میں کوئی فرق رہ گئے اور ان بدبخت چینن والوں نے امت کا مزاج بنایا اتنی محنت کا ہزاروں حصہ نماز پہ کیا ہوتا آج امت کے اوپر یہ حالات نہ ہوتے امت نمازی ہوتی تو جب ہم نمازی ہوتے تو ہمیں کسی وظیفہ کی ضرورت تھی ہم گھر بیٹے مظلوم اذکار صبح شام کے کرتے قرآن کی تلاوت کرتے آج قرآن اتنا مظلوم ہے اتنا قرآن مظلوم ہے کہ قرآن اس وقت جو ہے وہ شرف سے اترتا ہے علماری سے نکلتا ہے جب بہنوں کو یا ماں کو طلاق ہوتی ہے یا تومتے لگتی ہیں تو پھر نیاں دینے کے لیے قسم دینے کے لیے قرآن اتارا چاہتا ہے یا پھر کسی کی شادی یہ بیٹی کی تو اس کو گزارنے کے لیے قرآن رہ گیا ہے اگر قرآن کی عظمت کے اوپر اتنے لاکھوں گھنٹا بیانات ہوئے ہوتے اتنے لاکھوں گھنٹا نماز کے فضائل بیان کیے ہوتے اللہ والو آج امت نماز پہ ہوتی اور بندہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا آج مسجدوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے میں پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں حالانکہ میرے ملک کی اور ہماری بدنامی عروسوائی ہے آج پاکستان کی کسی مسجد میں چلے جائیں وہ چاہے شہر کی ہے چاہے دہات کی ہے چاہے قسمے کی ہے قرآن مجید کی علماری کھولیں جو سب نے پہلی صف کے سامنے ہوتی ہے آپ کو اتنے اتنی مٹی اس قرآن کے اوپر نظر آئے گی مسجد چمکدی ہوئی نظر آئے گی قرآن مٹی سے اٹے ہوئے نظر آئے گی ہمارے اوپر بوال نہیں آئیں گے ہماری پکڑے نہیں آئیں گے ہمارے اوپر عذاب نہیں آئیں گے کہ مسجدوں میں ایسی لگ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو مسجد میں ایسی چل رہے ہیں دیکھ کے میں حیران ہوتا ہوں کہ بھئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایسی والی مسجدیں آگئی ہیں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں خطاتی ہوئی ہوئی ہیں گرم پانی کا انتظام ہے کارپٹ سے انتحد بہت اچھی بات ہے سب کچھ ٹھیک ہے کبھی سامنے والی علماری کھول کے بھی دیکھو ان بشرب نمازیوں سے بھی پوچھو کہ تم پہلی صحف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو سامنے قرآن پڑے ہوئے ہیں کبھی اس قرآن پہ کبھی نگاہ نہیں پڑی سامنے یتین بچہ کھڑا ہو کوئی مظلوم کھڑا ہو اس کو دیکھ بے انسان پتھر دل ہو انسان کا دل جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے انسان شفقت کا ہاتھ اس مظلوم بچے کے سر پہ رکھ دیتا ہے تمہارا کبھی دل نہیں پگلا کہ یہ سامنے قرآن پڑے ہوئے ہیں پہلی صحف والوں کو نظر بھی آ رہے ہیں واللہ والم ساری انہیں ہوئے ہیں مسجدیں چم کر رہی ہیں چم چم کر رہی ہیں اور اسی المسجد کے اندر جو پہلی صحف کے جو دیوار سامنے ہوتی مہراب والی اسی میں ہوتی ہیں نا کھڑگیاں بنی ہوئی اسی میں قرآن رکھے ہوتے ہیں کسی مسجد میں جاؤ آپ کو نمازی قرآن پڑھتا ہوا ملے جائے کسی مسجد میں ہوگا فجر کے بعد دو چار وہ بھی ان مساجد کے اندر جہاں علماء کو تھوڑی بہت میند کر رہے ہیں وغیرنا کیا ہے فجر کے بعد وہ تبلیغ والے اپنی کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں بدبخت ہو اس امت کو قرآن پہ لگاتے ہیں جب محولی مسجد میں ہوگا جی تعلیم ہو رہی ہے تعلیم ہو رہی ہے تیری تعلیم تیرے چھے نمبر اہم ہے یا قرآن اہم ہے بولو ہم نے امت کو اپنے بابوں پر پیشل لگا دیا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر مرزا انجینئر مسلط ہو گیا بھائی مرزا انجینئر ایک نہیں جو ہمارے عامال ہیں اللہ لاکھوں مرزا انجینئر تمہارے پر مسلط کرے گا لاکھوں مسلط کرے گا کیوں ابھی تمہیں ادراک نہیں ہیں جو اس کے سننے والے ہیں گلی گلی سے نالی نالی سے کونے خدرے سے برزا انجینئر نکلے گا لاکھوں لوگ اس پر نوجوان نسل سن رہی ہے اس سے بڑے بڑے نکلیں گے جو تمہاری عزتیں چوراہے میں جو ہے وہ اچھا لیں گے تمہیں معلوم ہوگا کہ تم عالم دین بن گئے ہو یا مولغ اسلام بن گئے ہو تمہاری یہ کرتود ہیں یہ تمہاری اوقات ہے جب تم نے قرآن کو نیچہ دکھایا اپنے بزرگوں کی کتابوں کو افزل جانا کسی تبلیغی جماعت کی کتاب ہے کسی بھی تنظیم کی کسی مسجد میں پڑی ہو مجھے کوئی بندہ دکھا دے اس کے پر مٹی پڑی ہوئی ہے کیوں نہیں پڑتی وہ دل میں دو دفعہ تین دفعہ پڑی جاتی ہے اسی مسجد کے اندر قرآن مجید والی آپ علماری کھولیں قرآن مٹی سے اٹے ہوئے ہوں گے وہ کس بات کی دلیل ہے کہ کبھی کسی کو رحم نہیں آیا بلکہ یہ کہنا چاہئے کسی بدبخت اللہ نے بدبخت ہی نہیں بدلی کہ تو قرآن کی زیارت کر لے تو جو مسجد میں آکے بھی قرآن نہیں کھول رہے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑ رہی ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں یعنی پیری مریدی کو ماننا والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں نماز اگر پڑتے ہیں تو نماز بڑی بات میں وظیفہ شروع کر لیا قرآن نہیں کھولنا پھر آگے سے منطق یا دیں گے بجائے شرمندہ ہونے کے کہ جی وہ بھی تو قرآن صحیح ہے بھئی بعد انما العمال وبالنیات کی ہے تو جو وظیفہ کر رہا ہے کیا وہ تلاوت کے زمرے میں آجیے گا تو دنیا کے لالش کے لیے وہ پڑ رہا ہے اللہ نے وظائف کا سوال نہیں کرنا تیرے لکھے ہوئے کسی بزرگ کی کتاب ہے یا میرے مرشد کی لکھی ہوئے بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کا سوال نہیں ہونا ان کتابوں نے شفاعت نہیں کرنی سوال ہونا ہے تو قرآن کا ہونا ہے سوال ہونا ہے تو قرآن کی شفاعت کا ہونا ہے قرآن نے جگڑا کرنا ہے کسی کو برا لگے کہ میرے بزرگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں اپنے مرشد کے بارے میں کہہ رہا ہوں میرے مرشد کریم کی دو سو لکھی ہوئے کتابیں ہیں کسی ایک کتاب کے ساتھ بھی شفاعت کا وعدہ نہیں ہے میں اپنے پیر کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں میں تیرے پیروں کو کیا سمجھتا ہوں اور جو آجال فی زمانہ پیر ہے ان کو تو میں پیر کہنا اپنی توہین سمجھتا ہوں میں تو اپنے مرشد کو بھی کٹیرے میں کھڑا کر رہا ہوں کہ میں بھی اگر یہ کام کروں گا تو میں اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوں اپنے مرشد کی نسبت سا ظلم کر رہا ہوں اور جن کو میں یہ تلقین کروں ان کے ساتھ بھی میں ظلم کر رہا ہوں جو امت نماز نہیں پڑی جو امت قرآن نہیں پڑی جو امت درود نہیں پڑی جو امت استغفار نہیں کر رہی ان کو ہم نے وضائی پہ لگا دی ہے سوال نماز کا ہونا ہے سوال درود پاک کا ہونا ہے سوال استغفار کا ہونا اللہ سے بخشش نہیں مانگی وہاں پکڑے جائیں گے سوال قرآن مجید کا ہونا ہے تو قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ قرآن جھگڑا کرے گا پھر جنہوں نے قرآن پڑا ہوگا انہی کو قرآن بخشوائے گا پھر قرآن کے حفظ کے ساتھ کیا وعدہ ہے پڑھتا جا تچڑھتا جا بتاؤ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ نہیں ہے قرآن پڑھتا جا تچڑھتا جا کس بابے کی لکھی ہوئی کتاب کس ولی اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ یہ وعدہ ہے میرے مرشد کی کسی لکھی ہوئی کتاب کے ساتھ یہ وعدہ ہے لوگوں کو تڑکا لگے کہ میں فلان کے بزرگوں کی بات کروں نہیں بھائی بزرگوں کے نیت پہ شک نہیں ہے تمہاری بشربی کا نوہ رو رہا ہوں بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی بزرگوں پہ باطلہ لے کر جاؤ بزرگوں نے کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا تھا کہ قرآن نہیں پڑھنا تعلیم کرنی ہے جو چار بندے مسجد میں رہ بھی گئے ان کو کدھر لگا دیا تعلیم کے اوپر کہ ہماری سن لو میں لیں اور منطق میں نے کیا کیا دے دی جی اس میں بھی تو قرآن ہی ہے اس میں بھی تو حدیث ہی ہے کیا قرآن کا ترجمہ اردو میں اور قرآن اصل حالت میں پڑھنا دونوں ایک برابر ہے میرا خیال ہے کافی ہے اس موضوع بھی ہمیں مزید نہیں بولنا چاہیے اللہ سمجھ عطا فرمائے تو لولو ہم نے امت کو کدھر لگا دیا ہے وزائف کے اوپر وزائف کے من گرد فضائل سنائے ادھر لگا دیا تو فرائز سے امت ہٹ گئی جو ذمہ داریاں تھی اس سے امت دور ہو گئے جو قرآن پڑھنے والا ہو جو بندہ نماز قرآن پڑھنے والا ہو قرآن پڑھنے والا ہو کملی والے پہ درود پڑھنے والا ہو استغفار کرنے والا ہو اور صرف ایک نماز جمعے کی ایک نماز صرف جمعے کی مسجد میں جا کے پڑھنے والا ہو تاکہ امام کا خطبہ سنے اسے موٹے موٹے دین کے مسائل کا علم ہو جائے باقی نمازیں جہاں بھی وہ کاروبار کرتا ہے گھر پڑھے جہاں کہیں پڑھتا ہے صرف میں ایک نماز کی بات کر رہا ہوں صرف جمعے کی ایک نماز مسجد میں جا کے پڑھے امام کا خطبہ جو اردو میں ہوتا ہے وہ سنے تاکہ اسے مسائل موٹے موٹے دین کا شعور آئے مجھے بتاؤ اس بندے کو کسی تبلیغ کی ضرورت ہے اس بندے کو کسی پیر کی ضرورت ہے اس بندے کو کسی رسالے کی ضرورت ہے پنج سورتہ وضائف کتاب کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا لحاظ رکھو جو آپ کے موہ میں آتا ہے جو آپ کے دل میں آتا ہے اس کو موہ کے رستے نکالو بولو میں غلط کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے کملی والے پہ درود پڑے چلتے پھرتے استغفار کرے اور ایک نماز میں یہ نہیں کہہ رہا ہے پانچ نمازیں میں تو کلپ رہا ہوں سرم ایک نماز ایک نماز اپنے محلے کی مسجد میں جہاں کہیں بھی کوئی پڑتا ہے بزار میں محلے میں جمعہ کے نماز وقت پہ جا کے پڑے اور جو عالم دین وہاں بیان کر رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اردو کے اندر وہ سنے تاکہ اس کو ہر جمعہ کوئی نوپے مسئلہ دین کا سیکھنے کو ملے مجھے بتاؤ اس بندے کو کسی پیر کی ضرورت ہے کسی بابے کی ضرورت ہے کسی آمل کے ضرورت ہے کسی رسالے کی ضرورت ہے کسی مبلگ اسلام کی ضرورت ہے ہم نے امت پتر کدر لگا دیا جو علامات ہیں ان کو ممبر سے ہٹا دیا جو جاہن ہیں جو گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں چاہے وہ طریقت کے لوگ ہیں چاہے وہ شریعت کے میدان کے تبلیغ کے لوگ ہیں وہ ممبر رسول کے وارث بن گئے تو اللہ پھر امت کا یہی حال ہونا تھا جو ہو گیا ہے پھر امت کا جو حال ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جب ہمارے پیشوائی ایسے ہوں گے تو قرآن کو اوپر مٹی چڑھنی تھی وہ چڑھ گئی ہے تو جب تک اللہ والو قرآن سے مٹی نہیں اترتی تیرے حالات نہیں بدل سکتے یہ قرآن کا وبال مجھتوں میں قرآن کا وبال خانقاؤں میں قرآن کا وبال گھر گھر کے اندر گھر گھر کے اندر آج ہم دن میں پانچ سو مرتبہ اپنے میسیجز چیک کرتے ہیں موبائل کو کھول کھول کے دیکھتے ہیں کبھی قرآن کو بھی دن میں ایک بار کھولا بھرے مجمع میں ہزاروں کی تدار میں میں محافظ میں جب جاتا ہوں باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں ذرا قرآن میں بات لے کر آتا ہوں لوگ آنکھیں نہیں ملاتے ہیں آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں میں نماز کی بات کرتا ہوں لوگ آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں تو وظیفے کی بات کروں تو پیچھے سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہوتے ہیں وظیفے کی بات کروں تو پیچھے سے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں جو ہی بات کو گما کے نماز پہ لے کر آؤں گا تو آنکھیں نیچی فجر کی نماز پہ لے کر آؤں گا تب ایسے مر جائے گے تو اگر قرآن کی بات کر لوں تو پھر گھٹنوں میں وہ اپنا سر دیتے ہیں پھر تو موئی نہیں اٹھاتے تو اللہ والو یہ امت کا جو بسور ہے یا جو بشرمی ہے وہ ہے پیشواہوں نے بھی کم جنہوں نے کٹ نہیں کی تھی پیشواہوں نے بھی کم ہی نہیں کیونہوں نے امت کا بیڑا غرب کر دیا جب ہمیں فضائل اتنے سنائے گئے تو انسان لالچی ہے انسان اس کافلے میں شامل ہو گیا اب کیا ہوا کہ جب ان پیشواہوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا آپ کے لالچی ہونے کے ویعے سے اب پیشواہ تو کوٹیاں بنا کے بنگلے بنا کے خانکائے بنا کے اور ڈبل ڈیکٹ ڈالے اور لینڈ کروز اور گاڑیاں رکھ کے انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آگے جا کے جو ہونے وہ الگ معاملہ ہے یہ زندگی تو ان کی بن گئی ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے جن کے ساتھ ہوا ہے پھر انہی کی زبانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وزر صاحب میں انڈیا سے ہوں میں نے کیا کہا ہے اردو سپیکنگ یہ پکڑ بھی اردو سپیکنگ آئے ہوئے ہیں ابھی الحمدللہ اس بیماری سے عرب بچے ہوئے ہیں آپ کسی بھی عرب ملک میں چلے جائیں اور عرب ملک کی کسی بھی شہر کی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں اگر تکبیر پڑھنے میں آدھا منٹ بھی باقی ہے جو ہی وہ بندہ نمازی آیا اسے سنتے پڑھنی یا تحید المسجد وہ پڑھنے کے لوگ آ دی ہیں اسے تحید المسجد پڑھ لیے آدھا منٹ بھی اگر وہ فارغ ہے وہ فوراں قرآن پکڑیں گے یا موائل سے قرآن کھولیں گے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے آپ پاکستان کی کسی مسجد میں چلے جائیں کسی بھی نماز میں چلے جائیں آپ کو سنتوں کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے جماعیاں لیتے ہوئے کان صاف کرتے ہوئے یہ سارے کام ادھر خارش کا ادھر خارش یہ سارے کام کرتے ہوئے یا اونگ دے ہوئے ملیں گے کوئی قرآن پڑھتا ہوا نہیں ملے گا اور اگر کوئی بڑا ہوگا دے منکے تھے منکا وہ تصویح پہ لگا ہوگا وظیفے پہ لگا ہوگا کوئی قرآن پڑھتا نہیں ملے گا عربوں کی میں آپ کو دعوے کے ساتھ جتنا میں دیکھا ہے گھوما ہوں میں کہتا ہوں جو لوگ آور سیز ہیں وہ میری اس بات کو میری بات کی تائید کریں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کریں کہ عرب کے کسی ملک میں کسی شہر میں اور کسی محلے کی مسجد میں چلے جائیں جو نمازی آئے گا وہ آتے تحیط المسجد پڑھے گا اگر سنتے پڑھ نہیں تو سنتے پڑھے گا پڑھنے کے بعد وہ قرآن کھولے گا اور وہ تلاوت کرے گا کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ آدھا منٹر بھی انہوں نے قرآن کھول لیا ادھر وہ قرآن لے کر بیٹھ رہی ہے ادھر تکمیر شروع ہو گئی ہے لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یار اس نے قرآن اٹھایا ہے پڑھا نہیں گیا کریم ہے وہ نیتوں کو جانتا ہے جذبوں کو دیکھتا ہے کہ یہ پڑھنے کے نیت سے اس نے قرآن اٹھایا تھا لیکن وقت نہیں تھا اور ہم میں نے آپ کو کیا کہے اپنی مسجدوں میں جانگے شہر کی مسجد ہے دہات کی مسجد ہے قسمے کی مسجد ہے بڑی کسی بڑی مسجد ہی ہے سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کوئی بندہ مجھے کسی مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دکھا دیا اونگ رہے ہوں گے جیسے میں نے کہا سو رہے ہوں گے آنکھیں مال رہے ہوں گے کان صاف کر رہے ہوں گے ناک صاف کر رہے ہوں گے پٹھیاں صدھیاں خارشان کٹ کے بیٹھے ہوں گے یا کوئی اپنا موبائل نکال کے بیٹھا ہوگا یا ویسے کوئی لگا ہوگا جماعیہ لے 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 کے کہ قدوں ٹیم ہونا ہے ایئی پانیمنٹ اگر نہیں کڑی اگر ہی اور آگے ان سے بات کر لو میرے جیسے بندہ بات کر لے تو وہ کیا کہیں گے حضرت صاحب تصویح کرنا گناہ ہے حضرت صاحب تصویح کرنا گناہ ہے تو پھر میں آگے سے کیا کہوں گا کیا تصویح اور قرآن ایک ہے یہ جو وظیفت ترے پیر نے بتایا ہوا یہ اور قرآن ایک ہے چاہے قرآن ہی سے کیوں نہیں ہے پھر ایک ہے تو لولو اب کون ان کو مسجد میں جا کے سمجھائے اس لیے میں نے گزارش کی ہے کہ گھر گھر میں شافی کھڑا ہوگا اپنے گھروں کو درست کرو گھر گھر سے آواز نکلے مسجد کے ممبر سے یہ آواز ہو کہ مسجدوں میں آتے ہو جو وقت تا قرآن پڑھو قرآن پڑھو گے قرآن کی مٹی ختم ہوتی جائے یہ اترتے جائے گی ترے حالات بدلتے جائیں گے ملک و قوم کے حالات بدلتے جائیں گے وظائف سے حالات نہیں بدلنے اللہ بلو اگر وظیفوں سے کام ہونے ہوتے میں نے تھوڑا دن بیان کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ایک ہفتے کے بعد ڈالر جو ہے وہ آپ تین سو کے لیجئے گا اب تین سو آج بتیس سرمے کا ڈالر ہے ٹھیک ہے اور اگر یہی حالات رہے صرف ڈیڑھ مہینے کے بعد اکتوبر نومبر کا اکتوبر ختم ہوگے نومبر کی ابتدا تک ڈالر آپ کو پونے پائنچ سو کا ملے گا تو صرف آپ یہ سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ ہمارے عمال کی سزا ہے آج ہم حضور کی غلامی کی طرف آج ہیں اللہ حالات کو پھیر دے گا یہ حالات لے کے آنے ملہ بھی اللہ ہے بشک ہمارے عمال کی وجہ سے آئے ہیں تو انشاءاللہ اچھے حالات بھی لے کے آنے والا اللہ ہے جب تک اللہ والوں ہم مڑتے نہیں ہیں حضور کی غلامی کی طرف ہر آنے والا دن بد سے بتر ہوگا جیسے یہ رجت کے مریضوں کا ہیں اسی طرح پوری قوم ہم کیا ہیں رب کی پکڑ میں آئے ہیں جیسے وضائع پڑھنے والے پکڑ میں آ جاتے ایسے ہمارے اپنی بدعمالیوں کی ویسے اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں تو ہر آنے والا دن کیا ہے بد سے بتر ہو رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب میں انڈیا سے ہوں میری ظالم بیوی چار سال ہو گئی ہیں دو بچوں سمیت گھر سے چلی گئی ہے چلو یہ تو معلوم ہو گیا کہ بیویاں ظالم بھی ہوتی ہیں نہ آتی ہے اور نہ بچوں کو آنے دیتی ہے کسی غیر آدمی کے ساتھ رہتی ہے اب تو پھر ٹھیک ہے اب اگلی بات سنیجے گا بہت عرصہ سے بولیں نہیں ایسے نہیں دائیں پاؤں کی مٹی نہیں ہلنی چاہیے اور بائیں آنکھ پھڑکڑی نہیں چاہیے پھر بولنا ہے یعنی اس شرط کے ساتھ وضائف کی شرطیں ہیں تو بولنے کی کوئی شرطیں ہوتی ہیں دائیں پاؤں کی مٹی دائیں پاؤں کی مٹی نہیں ہلنی بائیں آنکھ پھڑکڑی نہیں چاہیے بہت عرصے سے ایک چینل اس کا انہیں نام بھی لکھا ہوا ہے اب میں نام لینا نہیں چاہتا جن کا رسالہ بھی ہے اس چینل سے دیکھ دیکھ کے عامال کیے بندہ پاکستان کا ہے اس چینل نے اس رسالے نے انڈیا کو بیڑا گھر کر دیا کیوں میں کہتا ہوں جہاں جہاں اردو بولی جائے گی اس رسالے کا اس چینل کا اثر جا رہا ہے اور ساتھ دوسرے چینل بھی ہیں ان کے بھی وظائف جا رہے ہیں سارے دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں میں دیکھ دیکھ کر عامال کرتا رہا جو بتایا وہ کیا میں نے صورت ودعہ کا وظیفہ کیا اب جاگتے رہیے گا یہ لکھی لائنیں ہیں ایک دو تین ساڑھے تین ساڑھے تین کا یہ ہے لیکن اس کے اندر کمال چیز ہے جو سمجھانے والی ہے لائنیں تین ساڑھے تین ہیں لیکن ایک نکتہ کمال کا ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر آپ کو یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے گی کہ رجد کیا ہوتی ہے بے وقوفی اور ندانی کیا ہوتی ہے ڈبا پیری کیا ہوتی ہے اور یہ آج کو جاہل پیشواہ ہے یہ کیا ہیں میں نے صورت ودعہ کا وظیفہ کیا صورت ودعہ اس کے اندر دو آیتوں کے اندر جلال ہے دو آیتوں کے اندر یا یوں کہنے کہ ان کی تاثیر جلالی ہے بقیہ ودعہ کی ساری آیتیں پوری صورت کلی طور پر جمالی ہے کلی طور پر کیا ہے جمالی ہے اب آٹے کے اندر آپ اتنا سا نمک ڈال دیں تو آپ نمک والی روٹیاں تو نہیں کہیں گے نا یا چائے کے اندر آپ ہلکا سا نمک ڈال دیں تو اس کو چائے کو میٹھا ہی کہیں کہ نمک والی چائے تو آپ نہیں کہیں گے تو یوں وہ قرآن کی صورتیں جن کے اندر ایک آدھ آیت جو ہے وہ جلالی ہو کلی طور پر تاثیر لی جائے گی تو وہ کیا سمجھا جائے گا کہ یہ جمالی ہی ہے تو صورت ودعہ ان صورتوں میں سے ہے جو تقریباً کلی طور پر جمالی ہے اب یہ کو نکتہ سمجھ آگئے اب اس کو ادھر یوں رکھیں اس کے ساتھ میں نے آیت کریمہ کا عمل کیا کتھے جاما تھے منجی کتھے ڈاما کیوں کاری صاحب اے زیر کھا کے مرندہ وقت ہے گا کہ نہیں ہے گا اب ہم کدھر جائیں اب یہ کلی جمالی میں نے ساری بات اس لی سمجھائی ہے کہ لائنیں صرف ساڑھے تین ہیں ساڑھے تین سطروں کا یہ کومنٹ ہے یا ان کا میسج آیا ہوگا ہے لیکن اس کے اندر آلوں کو سمجھانے کے لیے سب کچھ ہے کہ صورت ودعہ کلی جمالی ہے اس کے ساتھ آیت کریمہ کیا وہ کلی جلالی ہے اب ان دونوں کا کلیش نہیں ہوگا مریض رجت میں نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا اب میں آپ کو سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہوگا ادھر آپ نے تھنڈا یخ روح افضاد شربت رکھا ہوا ہے یا پیپسی کی بوتل رکھی ہے کوک رکھی ہوئی ہے ادھر آپ نے گرم چائے رکھی ہوئی ہے ایک گھونٹ آپ کوک کا لیتے ہیں چلڈ کوک کا ادھر سے آپ ایک سپ جو ہے وہ ہارٹ ٹی کا گرم چائے کا لیتے ہیں مجھے بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو بدلی معاملہ یہ ہے نا یہ فورا سمجھ آگیا کہ آپ کی صحت خراب آپ کا گلہ خراب آپ فوراں کیا ہو جائیں گے بیمار تو اللہ والو یہی معاملہ روح کا ہے کہ ایک طرف آپ اتنا جمالی وظیفہ کر رہے ہیں اور ساتھ جلالی کر رہے ہیں یہ دونوں کا اپس میں کیا ہوگا ٹکڑاؤ ہوگا آپ درمیان میں پھنس جائیں گے اور سادہ طریقے سے سمجھا دیتا ہوں کوئی روح پھنس ہی کیسے ہے رجت ہوتی ہی کیسے ہے آپ باہر سے دوڑ دوب کر کے آئے کام کاش کر کے آئے گرمی لگی پسینوں پسین مٹیوں مٹی ہوئے ہیں کوئی کام کر کے آئے آتے ہی آپ نے موٹر چلائی ٹوٹی چلائی واشروع میں چلے کے نہانا شروع کر دیا نہا گیا پنکے کے سامنے ایسی کے سامنے بیٹھ کے آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا سمجھ آگی بات اس کا نام ہے رجت یہ بدن کی رجت ہوگئی وہ روح کی رجت ہوگئی ایک طرف عمل کر رہا ہے جمالی اور ساتھ کیا کر رہا ہے آیت قریبا پھر گال ایتھے بھی نہیں موقعی کیوں چینل کے مرید ہیں پچھونٹی روپے در رسالہ لے آئے تو اگر سارا پڑھنا نہیں دے پیسے پورے نہیں کر رہے بلکہ پڑھ کے ہمسائیوں کو بھی دینا ہے کہ تسیل فیضل سارے پیر دا ہمارا بیڑا غرق تو ہوئی ہے تاکہ تمہارا بھی ہو جائے آگے لوگوں کو بھی دینا ہے سورت ودوحار اس کے ساتھ کیا پڑھا آیت قریبا پھر اس کے ساتھ پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُ اے تبینو آخرتیں آپ بولنا سی اس نے اس کا وزیوہ کر لی جائے فرحان صاحب میں نے آپ کو کیا فکرہ تھا کہ جون جون اب امت کا مخلوق خدا کا فیڈبیک آئے گا یا تو ہم یہاں بیٹھ کے ہنسا کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل گئیں گے تو یا پھر دیوانوں کو ٹکرے ماریں گے سوائے رونے کے اب ہمارے پاس کچھ رہ نہیں گیا کہ بیڑا غرق امت کا ہو گیا ہے بیڑا غرق ہو گیا ہے اب میں نے آخر پہ یہ فکرہ بولنا تھا یا آیت پڑھنے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُ اور اس نے کہا کہ میں نے اس کا وزیفہ گیا کتنے ہو گئے تین ہان اٹھنڈ فیر نہیں پئی کیوں رفیہ پچھنیاں لگے پھر میں نے کیا یا لطیفو یا ودودو کا وزیفہ اب یہ ایک وزیفہ جمالی دو جلالی اب پھر جمالی آگیا یا لطیفو بھی اس میں جمالی ہے یا ودودو بھی اس میں جمالی ہے اب پھر جمالی آگیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا یہی ہمارا موضوع ہے ہمارا موضوع تفسور البدوحہ ہے ہی نہیں ہمارا موضوع عید کریمہ ہے ہی نہیں ہمارا موضوع اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَّيْهِ رَاجِعُ ہمارا یہ موضوع ہے ہی نہیں ہمارا موضوع یا لطیفو یا بدودو ہے ہی نہیں ہمارا تو موضوع یا محنت کا میدان یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد کیا ہوا کیوں فران شاہد پڑھنے کے بعد کیا ہوا ہمارا موضوع تو یہ ہے ہمارا موضوع کیا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے نہ نہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہمارا موضوع ہے رخستی کے بعد کیا ہوا آپ فرحان سب خوش ہو گئے ہیں کہ میری باری بھی آئے گی ہمارا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ مہندی شریعت میں جائز ہے نجائز ہے ڈولگی جائز ہے نجائز ہے ڈانس جائز ہے نجائز ہے ایتنا بڑا فنکشن کرنا جائز ہے نجائز ہے سوچ سر اچھا ہے برا ہے میں کے اچھے ہیں برے ہیں دلن خوبصورت ہے دلن خوبصورت بھائی ہمارا یہ موضوع نہیں ہے نکاح ہمارا موضوع نہیں ہے ہمارا تو موضوع ہے جب دلن نے کہا دیا قبول ہے قبول ہے آخری بار ہلکا سا قبول ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمارا موضوع ہے ہماری میند کا مدان یہ ہے کہ جب تیرے وہ لڑ لگ گئی پھر کیا ہو وہ محبوبہ سے ڈین کیسے بنتی ہے یہ ہمارا موضوع ہے جب ہم کہہ رہے ہوتے مد حضرات مجھے قبول ہے قبول ہے وہ سب کی محبوبہ ہوتی ہے اس وقت اس وقت چڑھی ہوتی ہے بندے کو بندہ آنا ہوئے ہوتے ہیں ماں پہ اور نظر نہیں آن دے جب وہ اتر جاتی ہے یہ ہمارا موضوع ہے ہمارا موضوع ذکر نہیں ہے قرآن نہیں ہے ہمارا موضوع ہے وضائف نہیں ہے وضائف پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس نکتے پہ امت کو شعور دینا ہے کہ جب تم شرائط کے وغیر کرو گے تو پھر کیا ہوگا حضرت صاحب نفع کوئی نہیں ہوا نقصان ہی نقصان ہے بیوی نہ بچے واپس دے رہی ہے خود نہ فرمان اور بدکاری ورے رستے پہ چل پڑی ہے آپ سے موت بانا گزارش ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں اللہ میری جان مال اولاد میں برکت عدا فرمائے آمین سمع آمین اللہ والے میں آپ کی کیا رہنمائی فرماؤں آپ یہ جو ساری بات ہے میں آپ کی بات کی وجہ سے میں اتنا خون اپنا جلایا ہے ورنہ یہ جو رسالے بیچنے والے ہیں چینل چلانے والے ہیں یوٹیبر لونڈن لپاڑے ہیں میری ان کے ساتھ کیا دوشمنی ہے کتنی بار میں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ کوئی کھاتا سانجا نہیں ہے کوئی دیوار سانجی نہیں ہے کوئی رشتہ داری نہیں ہے مجھے تو صرف تکلیف ہے تو آپ یہ جو لکھ کے بیجتے ہو اس لیے میں بول رہا ہوں یہی جو آپ کا لکھا ہوا جس حالتے تکلیف کے اندر آپ ہو آپ کے حضور آپ کی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہے کہ میری امت کدھر جا رہی ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان پیروں کے خلاف ان آملین کے خلاف آواز بلند کرو اور آواز بلند کرنے کا کیا ہے کہ تمہارے گھروں میں رسالہ آتا تو رسالہ بند کرو تو انہیں چینل سبسکرائب کیا ہوتا ہے ان کے چینل کو ان سب کرو کیوں یہ دنیا دار ہیں ان کا دنیا داری کا جب بائیکاٹ کرو گے یہ اپنی موت خود مر جائیں گے یہ ویڈیو بنانے سے بیانا سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دنیا دار ہیں تمہارے دنیا کے اوپر یہ پلتے ہیں جب تم ان کو ڈونیشنز بیجتے ہو ان کو پیسے بیجتے ہو ان کے چینل سبسکرائب کرتے ہیں یہ وہاں سے کماتے ہیں ان کا رسالہ خریدتے ہو ان کی کتابیں خریدتے ہو یہ وہاں سے کماتے ہو جب اس کا بائیکاٹ کرو گے قرآن سے پیار کرو گے تو انشاءاللہ یہ اپنی موت خود ہی مر چاہیں گے انشاءاللہ کتنے وظیفے کیے ہیں سورت و دعا آیت کریمہ اِنَّا دِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد کہا یا لطیفو یا بدودو نتیجہ کے نکلے ہے بیوی کرو بچے لے کے پچھ گئی ہے تو کسی مرد کے ساتھ رہ رہی ہے کاروبار سارا اجڑ گیا ہے تو یہی ہمارا موضوع ہے یہی ہمارا موضوع ہے اب اللہ ولو یہ باتیں کسی بندے کو بتائی جاتی ہیں آج سے آٹھ مہینے پہلے وہ اینٹوں کے ساتھ مارتا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے یوں ہو جاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے تو برکتیں ہوتی ہیں رحمتیں ہوتی ہیں یہ جو مولوی بیان کرتا ہے یہ وابی ہے یہ مرزئی ہے یہ شیعہ ہے یہ پتہ نہیں کون کے مذہب کہ ہے ہمارے اوپر تو ایسے بہتان لگاتے تھے اور اب میرے رب نے گھر گھر سے ایک جو ہے وہ غدار کھڑا کر دیا ہے تو اب گھر میں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی اس جمعیرات میں وہ بچی رو رہی ہو حضرت صاحب میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی مجھے ساری باتیں آپ کی سمجھ آ رہی ہیں لیکن میری ماں باز نہیں آ رہی میں نے کہا نہ بی بی نہ میرا کتر یہ بات میرے سے نہیں کرنی جس دن پہلے دن میں نے علم بلند کیا کہ امت کو اسلاح کی طرف لے کے آنا ہے اس نکتے کی طرف لے کے آنا ہے شعور کی طرف لے کے آنا ہے پہلے دن میں نے یہ بات گئی تھی مائی بابوں کا میں ذمہ دار مائی بابیں میری سمجھ میں ہوتے ہیں تو میں نے خود نہ سمجھا لیتا جنہوں نے ساری زندگی بغیر شرائط کا قرآن پڑھے اب ان کو عادت پڑھ جنہوں ساری زندگی شرائط کا بغیر وضائع پڑھے انہیں اب عادت پڑھ چکی ہے پھر وہ عمر کے اس حصے میں ہیں میں بات کرتا ہوں شرائط کے بغیر پڑھنے سے کیا ہوتا ہے وہ بات یہ سمجھ دی ہیں کہ یہ قرآن سے روک رہے ہیں وضائف سے روک رہے ہیں زگر سے روک رہے ہیں جب میرا ان کا نکتہ نظر ہی ایک نہیں ہو رہا وہ میری بات کو کیا سمجھیں گے تو آپ سمجھ گئی ہو کہتی میں سمجھ گئی میں نے کہا کہت تیرے کاردہ مسئلہ ہوں تو حل کر میں نے پہلے دن یہ فکرہ بولا تھا کہ جب گھر میں میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو جب آپ اپنی امہ کو اپنے والد صاحب کو یا گھر میں کوئی اور رشتہ ہے وہ وظیفے پڑھتا ہے خاص طور پر امہ کو دادی کو نانی کو روکو گے تیرے اڈی یا جوتی شدی آنی ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس لیے میں تو مخاتم ہوں نوجوان نسل سے اور میں مخاتم ہوں ان لوگوں سے جن کی تقدیر کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے کہ ان کو میں نے بمل سے نکالنا ہے الحمدللہ وہ عمر کے جس بھی حصے میں دڑا دڑ لوگ نکل رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے کہ صرف دو مہینے چار دن کے اندر پچیس ہزار سبسکرائبر کملی چینل پڑھائے ہیں نہ ہم کسی کو کہتے ہیں چینل سبسکرائب کرو نہ ہمارا اس طرح کا پروگرام ہے نہ ہمارے کوئی اشتہار ہے نہ کوئی بات ہے الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بات سمجھ کے آ رہے ہیں کہ ہم نے وضائف نہیں کرنے اگر کرنے ہیں تو پھر کسی سے اجازت لے کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرنے ورنہ یہی وضائف ہمیں کیا کریں گے اجاڑ کر رکھ دیں گے کیسے اجاڑیں گے آگے چلیں السلام علیکم حضرت صاحب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی لالہ تیرے سے نہیں ہوئی ایک پوری اردو سپیکنگوں امت سے ہو گئی ہے آج سے دو سال پہلے میں نے محرم کے مہینے میں لگا تار جاگتے رہیے گا السلام علیکم حضرت صاحب مجھ سے ایک غلطی ہو گئی آج سے دو سال پہلے میں نے محرم کے مہینے میں تین دن لگا تار سورہ فیل الحمدرہ کیفہ فعال رب کا بھی اصحاب الفیل یہ والی سورہ سورہ فیل کا وظیفہ کیا پانچ سو تسبیقی نیت سے یعنی پانچ سو روزانہ پڑھنا تھا پانچ تسبیقی نہیں ہو گئی نا تو پانچ سو کی نیت سے میں نے وظیفہ کیا کہ میرے دشمن جو مجھ پر بار بار جادو کرتے ہیں وہ برباد ہو جہے اب میں آپ کو اس کا لبیل لباب سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات کا صرف معلوم ہو یہ جو صاحب لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں آج سے دو سال پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ سورہ فیل کا وظیفہ کرو دشمنوں کو تباہ کرنے کے لئے تو میں پانچ تسبیقی ہیں یعنی پانچ سو روزانہ پڑی میں نے یہ وظیفہ یوٹیوب سے لیا تھا میں نے کہاں سے لیا تھا یوٹیوب سے لیا تھا کیوں میں اپنے دشمنوں سے بہت تنگ آ گیا تھا اس کے علاوہ حضرت صاحب آج سے ایک سال پہلے میں نے سورہ یاسین کا سات مبین والا وظیفہ ہر مبین پہ سات سار دفعہ سورہ فلب اور سورہ ناس پڑی یعنی یہ عمل بھی میں نے کیا یہ عمل میں نے اکیس دن گیا یعنی سورہ یاسین والا عمل میں نے اکیس دن گیا سورہ فین والے وظیفے کے اول وآخہ درود پاک نہیں پڑا تھا یہ سب کرنے کے بعد میں نے نقصان اٹھایا کتنا اٹھایا کہ میرا سب کچھ اجڑ گیا ہمارا موضوع یہ ہے ہمارا موضوع یہ ہے پانچ سو مردمہ سورہ فیل پڑی اور اگر یہی قرآن ترتیلز کے ساتھ پڑا ہوتا تو پانچ سو پارے پڑے جانے تھے روز کے تو مہینے میں جو ہے چار پانچ سو سات قرآن کے ختم ہو جانے تھے تو قرآن نے شفاعت کا حق ادا کر دینا قیامت کے دل اب سورہ فیل سے کیا ملا دشمنوں کو مارنے سے دشمن تو مرے نہ خود برباد ہو گئے میں نے نقصان ہی نقصان اٹھایا تب سے حضرت صاحب میرے اوپر پریشانیاں ہاوی ہیں تب سے میرے اوپر پریشانیاں ہاوی ہیں جان کی مال کی پریشانیاں میں مبتلا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں یہ ہمارا موضوع ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں جو عبادت کرنے والا گا اس کی ساری کیفیات ختم ہو جائیں گی اس کو رونا نصیب نہیں ہوگا رکت نہیں آئے گی جرجلی نہیں آئے گی کوئی سرور کوئی لطف نہیں آئے گا وہ بس آلو کھا رہا ہے یعنی اس کے زمان کا ٹیس کیا ہو جائے گا آلو جو بھی کھا رہا ہے آلو والا ذائقہ بین ہی جو عبادت کرنے والا عابد ہے اسے کوئی ذائقہ نہیں بس وہ ٹکرے مار رہے ہیں ماہول کی عبادت کر رہے ہیں کوئی سرور نہیں کوئی لطف نہیں ہے کوئی جذب نہیں ہے کوئی کیف نہیں ہوگا بس وہ عادت کے ہاتھوں مجبور وہ کیے جا رہا ہے میری مجھے جانی اور مالی پریشانیوں نے گھیر لی یعنی میں مقبلا ہو گیا اب یہ حال ہے کہ حضرت صاحب میری دعائی قبول نہیں ہوتی بد نصیبی اور میوسی کی زندگی جی رہی ہوں میں کیا روتا ہوں کہ یہ طبقہ مرتد ہونے کے پہنچا ہوا ہے مرتد ہونے پہ میری حضور کا حکم ایسے نہیں آ جاتا حضور علیہ السلام کا حکم امر اس وقت آتا ہے کہ جب بتی سرکھ ہو جاتی ہے ریڈ لائن آ جاتی ہے اب امت کا بیڑا غرق ہو گیا جو سمو سلات کی پبند تھی یا دیندار طبقہ تھا وہ وظیفوں پہ لگ گیا وہ وظیفوں پہ لگ گیا فضائل پہ لگ گیا قرآن کو چھوڑ دیا نماز کو چھوڑ دیا حضرت صاحب یہ سب میرے علم میں نہیں تھا اب میں نے توبہ کر لی ہے اب میں نے توبہ کر لی اب میں کسر سے درود پاک پڑتی ہوں استغفار کرتی ہوں نماز کی پبندی کرتی ہوں اور کوئی وظیفہ نہیں کرتی حضرت مجھے لگتا ہے مجھے رجت ہو گئی ہے ہر کام میں رکاوٹ ہے میرا نصیب بدنصیبی میں بدل گیا ہے اب حضرت میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میں نے سب کاموں سے توبہ کر لی ہے میں نے یہ سب غصے اور کمزوری میں کیا تھا برائے کرم میری رہنمائی فرمائیں ہم تھوڑ اسی بدگمانی کر لیتے ہیں اللہ معاف فرما دے کہ یہ کیونکہ خاتون ہے اس نے سورہ فیل اپنے سسرال والوں کو نکیل ڈالنے کے لیے پڑی ہو گئی سمجھائی میں نے اللہ سے ڈر کے کہا کہ بدگمانی کرنے کیونکہ تجربہ مشاہدہ یہی ہے اگر تو یہ ہوتا مرد تو پھر ہمارا خیال جانا تھا کوئی ہمسائے میں یا کوئی کاروبارش شریکہ ہوگا اس کے لیے کیے ہوگی یا رشتہ داروں کیونکہ یہ اور ذات ہے تو اس نے سورہ فیل اس کے لیے پڑی ہوگی سسرال کو نکیل ڈالنے کے لیے جب میں رجت کو پر بیانات کیے تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس نے دشمنوں کو مارنے کے لیے ایک عمل کیا یعنی ہلاکت کا عمل کیا تو 99 شعریہ 9 فیصد امکان ہے کہ رجت ہو کے رہے گی تو بی بی آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت جی مجھے لگتا ہے مجھے رجت ہو گئی ہے رجت ہو نہیں گئی رجت ہو چکی ہے جس طرح وہ کہتے تھے نا تبیلی آئی نہیں تبیلی آ چکی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ صرف شک نہیں لکھیں گے رجت ہو چکی ہے اور بڑی شدید قسم کی جلالی عمل کی رجت ہوئی ہے جو آپ درود پاک پڑھ رہی ہیں کسرات کے ساتھ پڑھیں جو آپ استقفار کر رہی ہیں کسرات کے ساتھ کریں نماز کی پتپہ بندی کریں کوئی ٹانکہ کوئی تڑکہ کوئی ٹوچ نہیں لگانا اگر دوبارہ یہ حرکت کی اللہ نسلوں کو بھی برباد کر دے گا درود پاک دن رات پڑھیں جو اللہ نے حیثیت دی ہے کوئی صدقہ خیرات کریں کم از کام تین سال کے بعد جا کے آپ نکلیں گے اسے تین سال لگیں گے کم از کام چار بھی لگ سکتے ہیں پانچ بھی لگ سکتے ہیں اور ڈیر سال بھی لگ سکتے ہیں دو بھی لگ سکتے ہیں ایک بھی لگ سکتے ہیں اللہ چاہے تو ابھی نکال سکتا ہے لیکن جو میں نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ مشاہدہ میرا تجربہ چاہے سب کچھ اجڑ جائے میں نے وظیفہ نہیں کرنا میں نے مسنون اذکار سے باہر نہیں نکلنا میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے نماز پڑھنی ہے کملی والے پہ درود پڑھنا ہے استغفار کرنا ہے اور دو شرطیں آنکھوں کے حفاظت اس کے حلال کمان ہے یہ پانچ کام کروں گی اور ساتھ کڑا دوں گی خضری عمل کا یہ پانچ کام اور ایک کڑا یہ میں کروں گی اس کے اوپر آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہو تو دو تین مہینوں کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں اگر آپ یہ کہو جس مقام سے میں گرا یا جس مقام سے میں گری وہ مقام مجھے دوبارہ مل جائے یا اس سے اچھا مل جائے تو تین سال کم از کم تین سال ایک سال تو اللہ والو آگ بجھانے پہ لگ جاتا ہے یہ سورہ فیل کی جو آگ لگی ہے جلالی عمل ہے اس کی آگ بجھانے کو پر ایک سال لگ جاتا ہے ایک سال واپسی پہ لگ جاتا ہے ایک سال بحال ہونے پہ لگ جاتا ہے پھر جا کے وہ مقام دوبارہ اگر زندگی ہو تو مل جائے اگر تین زندگی کیا کوئی پتا تو نہیں ہے کہ تین سال زندگی ہے بھی تو عمومی طور پر ورنہ پانچ سال چھے چھے سال رجت سے نکلتے ہوئے لگ جاتے ہیں اگر ہلاکت والے عمل کی کیو ہاں دوسری بات کیا ہے یہ اصول کی بات دوسری بات کیا ہے اللہ کے کرم کی آپ اللہ سے مانگو ایسے کہ سجدے سے سر اٹھاؤ ترجت ختم ہو جائے گی اس کے لیے کیا مشکل ہم تو علاج کی بات کر رہے ہیں بحیثیت مولج بات کر رہے ہیں باقی کو میری بات کوئی حرفی آخر نہیں کہ تین لگ گئی رہنے ہیں اللہ تین دنوں میں ختم کر دے ٹھیک ہو گیا ٹھیک مزا آیا کہ رجت سے کیا ہو رہے ہیں اور آنکھیں کھل رہی ہیں کہ امت کا کیسے بیڑا گھر کیا ہے پیشواہوں نے آگے آج ہو نمبر چھے السلام علیکم حضرت صاحب میں آپ کو اپنا درد بیان کرنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو درد چینل پہ آئے ہیں کیونکہ درد چینل پہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ نے اپنے دکھ لکھ کے بیجنے ہیں جو آپ کو وضائف پڑھنے سے ہوئے یا آپ آپ نے اپنے سکھ لکھ کے بیجنے ہیں جو آپ کو وضائف سے ہوئے یعنی آپ نے اپنا تجربہ دینا ہے درد کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کوئی اپنے بیانات نہیں کر رہے آپ کی بات پہنچانی ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نہیں بولتا میرے لئے سے میرا شافی بولتا اگر میں بولتا جاؤں رجت پہ بیانت کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو لوگ کیا کہیں گے کہ ان کی اپنی تحقیق ہے کوئی حرف آخر تو نہیں غلط ہے تو وہ میں بھی کہتا ہوں تو وہ میں نے آٹھ مینے میند کر لی اب میں رجت پہ مزید بیان کرنا نہ چاہتا ہوں نہ کروں گا نہ میرا ابھی فیلحال کوئی ارادہ ہے اب تو میں چاہتا ہوں کہ میں بیان کیا کرنا ہے دیکھیں یہ چار بیانات لوگوں کے آئے ہوئے ہیں تو لوگوں کے آپ کو سنا دے تو ان کا دکھ آپ سن کے عبرت حاصل کر لیں مجھے کیا ضرور پڑی یہ بیانات کرنے کی تاکہ اگر ان کا نقصان ہوا آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ جو ہے کس طرح تکلیف کی اندر اگر میں باز نہیں آؤں گا تو میرے ساتھ بھی کیا ہوگا السلام علیکم حضرت صاحب میں آپ کو اپنا درد بیان کر رہی ہوں میں صورت توبہ کا عمل بھی کرتی ہوں اور ساتھ خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھتی ہوں آپ سے مجھے بہت فائدہ ہوا اب یہ انہوں نے آج کل کے معاملات لکھ دی ہیں اب کہانی شروع ہونے لگی ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا میرا درد یہ ہے کہ میرے شہر کی دو بیویاں ہیں پہلی بیوی میں ہوں میرے شہر جو کہ ایک عامل بھی ہیں دوسری بیوی کے سامنے مجھے ہر وقت نیچہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس جنات بھی ہیں ان کے جنات میرے سے ہم بستری بھی کرتے ہیں آپ سمجھ آئی بات اب میرا چیخنا چلانا سمجھ آ گیا کہ امت اس وقت کس قرب کے اندر گزر رہی ہے کس تکلیف کے اندر ہیں جو عامل اپنے جنات سے اپنی بیوی سے زنا کروا رہا ہے جب تمہاری ماں بہنیں بیٹیاں مہا جائیں گی وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا کیا کرے گا ان کے پاس جنات بھی ہیں ان کے جنات مجھ سے ہم بستری کرتے تھے پر جب سے آپ کا بتایا ہوا عمل یعنی خضری عمل شروع کیا اس وقت سے اللہ رب العزت ہے مجھے اس عذیت سے محفوظ فرما دیا ماشاءاللہ آمین سمہ آمین اللہ رب العزت جو ہے حرکی حفاظ فرمائے لیکن میرے شہر کا موڈ ہر وقت مجھ سے خراب رہتا ہے میں اس کو گناہ سمجھتی ہوں میرا دل نہیں مانتا کہ وہ میرے پاس بھی آئیں اور خوف بھی رہتا ہے کہیں میں اللہ کی گناہگار بندی نہ بن جاؤں آپ میری رہنمائی فرمائیں میری بہن بات یہ ہے کہ اگر تو تیرا میاں کالا جادو کرتا ہے کیا کرتا ہے کالا جادو کرتا ہے تو جو کالا جادو کرتا ہے جس کے جنات ہم بستری کرتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا میاں چاہے وہ کہ میں قرآن سے بتاتا ہوں وہ تڑکہ لگاتا ہے اس میں کالے جادو کا تو وہ جادوگر ہے تو جادوگر اس وقت تک جادوگر نہیں بنتا جادوگر بننے کے لیے پہلا قدم یہ ہے مرتد ہونا کافر ہونا کیا ہونا کافر ہونا جس طرح کوئی کہے کہ میں نے اللہ کا ولی بننا ہے تو کافر کو کیا کرنا پڑے گا مسلمان ہونا پڑے گا پھر وہ حضور کا غلام بنے گا تو اسی طرح اس کے برعکس جو یہ کہے کہ میں نے جادو گھر بننا ہے تو وہ اگر مسلمان ہے تو اس کو پہلا قدم کیا اٹھانا پڑے گا کلمہ چھوڑنا پڑے گا مرتد ہونا پڑے گا پھر عبلیس اس کو اپنی صحبت میں لے گا تو تیرا خامند کیونکہ جادو گھر ہے وہ مرتد ہو گیا تو مرتد جو ہے وہ کافر نہیں ہے صرف بلکہ وہ واجب القتل بھی ہے وہ صرف کافر نہیں ہے وہ واجب القتل کافر ہے اتنا بھرا کفر ہے تو جب وہ نکاح ہوا تو تم کیا تھے اہل ایمان تھے دو اہل ایمان کا نکاح ہوا اللہ نہ کرے ان دو میں سے کوئی ایک مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا ہی میرے سے مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے تو تم اگر اس کو قریب نہیں آنے دیتی تو بھئی پہلے تحقیق کرو کہ وہ کالا جادو کرتا ہے نہیں کرتا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سو فیصد کرتا ہے جس کے پاس شیعتین ہیں جس کے پاس مسلمان جنات ہوں گے مسلمان جنات زنا کریں گے ان پہ تو شریعت لگو ہوتی وہ زانی کہہ لمائیں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے شیعتین دیر سے زنا کرتی ہیں دوسری عورتوں سے وہ خود زنا کرتا ہے پھر وہ جادوگر ہے بظاہر وہ کیا ہے لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتاتا ہوگا اور تویز یا وہ شرکیاں لکھ کے دیتا ہوگا تڑکا لگا کے اپنی دکانداری چلا رہا ہے تو وہ تو پہلی زانی ہے بدکار ہے جادوگر ہے تیرا کیا نکال رہا گیا ہوگا اس کے ساتھ باقی مزید جو ہے کسی عالم دین کسی مفتی کے پاس جا کے آپ یہ سارا مدہ جو ہے وہ بیان کریں جو میں بول رہا ہوں یہ بھی انہیں بتا دیں تاکہ مکمل تفصیل سامنے ہو پھر وہ عالم دین فتوہ دے گا یوٹیوب کے اوپر فتوہ لے کے نکاح توڑنا یا گھر توڑنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے کسی بھی طرح اجازت نہیں ہے کیونکہ ہمیں مکمل حقائق معلوم نہیں ہے ہم جو کچھ بھی کہا رہے ہیں اچھا یا برا گمان کر رہے ہیں ہمیں ہمارے سامنے اصل تصویر جو ہے وہ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو میرے لئے بہت تکلیف دے ہے وہ یہ ہے میں اس گھر میں بلکل تنہا اکیلی مسافروں کی طرح زندگی گزار رہی ہوں میرے شہر نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے آگئی نہ بعد مہیں پہ کاری صاحب آگئی نہ بعد مہیں پہ ہے میرے شہر نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے وہ بدبخت ہر وقت بزرگانے دین کو برا بلا کہتا رہتا ہے کریم یعنی رب کریم اس بدبخت سے ساری امت کو بچائے میرا گھر بھی اس کی لپیٹ میں ہے میرے شہر نے میرے بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا ہے نہ شہر اب میرا ہے نہ بچے نہ میرا کوئی ٹھکانہ ہے میرا ایک بائی ہے وہ بہت غریب ہے وہاں میں جا نہیں سکتی یعنی میرا کوئی آسرا نہیں ہے اب بس میں سبر اور شکر کر کے اپنی زندگی گزار رہی ہوں اللہ کریم سے ہر وقت دعا کرتی ہوں میرے بچوں کو یا اللہ ہدایت اتا فرما ان کو ہدایت مل دے وہ میری بات نہیں سنتے مجھے غلط سمجھتے ہیں میں آپ کا بیان بچوں کو سناتی ہوں پر سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا یہ مرتد میرا بیان کیسے سن لیں گے میرا بیان تو پیر نہیں سنتے وہ نہیں پچا سکتے میرا بیان سننے کے لئے حازمے کا درست ہونا عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے سمجھ آگی نا کیوں ہم نے جو کچھ بولنا ہے وہ سیدھا جاں کے لگنا ہے دل کے اوپر اللہ کے حکم سے تو دل سیاہ ہوگا تو آگلہ لگے جائے گی اگر دل یوں ہے وہ منور ہوگا تو اور وہ منور ہو جگا نور آنور ہو جگا تو ہمارا بیان سننے کے لئے حوصلہ چاہئے وہ مجھے غلط سمجھتے ہیں میں آپ کا بیان بچوں کو سناتی ہوں پر کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے میں ہار چکی ہوں ہر طرح سے بہت کوشش کی ہے پر کچھ نہیں ہو سکا آپ دعا کریں اللہ میری نسلوں کو سنوار دے لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت دیندار ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے میرا دین دار ہونا بھی کام نہیں آرہا آپ ہی بتائیں سوائے اللہ پاک کہ میرا کوئی نہیں ہے نہ گھر ہے نہ یہ دنیا ہے اس راہ سفر میں میں اکیلی مسافر ہوں اللہ بہنو کیسی تکلیف ہے کیسی بے بسی ہے آپ میرے مرشد ہیں آپ کرم فرما دیں میرے بچوں کے لئے دعا کریں ایک غریب ماں کی جا ہے اللہ کریم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اللہ اکبر ویسے ہی یہ دنیا ایک قید کھانا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے بس ایمان کے ساتھ موت ملجے مرشد کریم کبھی تو یہ خوف بھی آتا ہے کہیں شہر کی گناہگار تو نہیں ہوں میرا اللہ کہیں مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا پھر یہ سوچتی ہوں میرے آقا کریم علیہ السلام کے دین پر سب کچھ قربان کر دوں گی مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں ہے بس میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے اور کیا چاہیے میں یہ سب کچھ برداشت کر لوں گی مجھے نہیں پتا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے میں پانچ بات کی نماز پڑھتی ہوں آپ نے جو عمال دی ہیں وہ بھی کرتی ہوں اس سے پہلے آیت کریمہ پانچ سورتہ پڑھتی تھی اب میں نے ان سب کچھ بند کر دی حضرت صاحب آپ کی دعا چاہیے میری رہنمائی کریں اور اپنا سایہ عطا فرمائیں اللہ رب العزت جو ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ آپ کے لئے آسانی والے رستے جو ہے وہ کھولے تو میری بہن آپ اکیلی اس سفر میں تنہا نہیں ہیں گھر گھر کی کہانی ہے بس یہ ہے کہ کسی گھر میں ہماری آواز نہیں پہنچ رہی تو کسی گھر والے کی ہمارے تک آواز نہیں پہنچ رہی مسئلہ صرف یہ ہے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ تنہا ہیں اگر آپ تنہا ہوتی تو میں ہزاروں گھنٹے جو بیانات کر رہا ہوں امت کو جگانے کے لئے مجھے کیا ضرورت تھی ایک بندے کے لئے میرے حضور کا یہ کرم نہ ہوتا کہ میں ہوا کے مخالف رخ جو ہے وہ چلتا تو اس لئے آپ ایک تو یہ مایوسی چھوڑیں دوسری بات میں نے یہ کہی ہے کہ آپ جو آپ کے قریب جوار میں جو مفتی صاحب ہیں عالم دین ہیں کوئی ہے ان کے پاس آپ تشریف لے کر جائیں ان کو جا کے آپ حقیقی تصویر جو مکمل گھر کے حالات ہیں آپ کے خامند کے کوئی بات آپ نے چھپانی نہیں ہے تاکہ وہ جو فتوہ دیں وہ مکمل اور کامل فتوہ ہو تو اس کے مطابق آپ عمل کریں اگر وہ مفتی صاحب فیصلہ دے دیتے ہیں یا ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا شہر جو ہے واقعی کالا جادو کرتا ہے تو پھر تو وہ مرتد ہو گیا کافر ہو گیا اگر وہ نکاح کی تجدید کروا دیتے ہیں وہ تیرا شہر جو ہے وہ تائب ہو جاتا ہے نکاح کی تجدید ہو جاتی ہے یہ رستہ نکلتا ہے طلاق کا رستہ نکلتا ہے علیدگی کا رستہ نکلتا ہے خموشی کا رستہ نکلتا ہے کیا نکلتا ہے یہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوگا مفتی صاحب بیٹھی ہوں گے اور آپ مکمل تصویر جب حالات ان کے سامنے رکھیں گے تو وہی فتوہ دے سکتے ہیں میرے سمیت کسی بھی بندے سے یوٹیوب کے اوپر ورسپ کے اوپر کوئی فتوہ نہیں لینا کیوں جو لینے والا ہے فتوہ یا دینے والا ہے وہ گمان کرے گا تو غلطی میں تمہارا گھر ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے مزید پریشانی آئے یا ہم بد گمانی کر رہے ہیں ہو سا تھا وہ جادوگار نہ ہو لیکن اس کے جادوگار ہونے میں یہ پورا قصہ کہانی پڑھ کے کوئی شک رہ نہیں گیا دوسری بات آپ کے لئے ہے کہ خضری عمل مضبوط کریں جون جون اس کی تاثیر آتی جائے گی انشاءاللہ رضی جو جنات آپ کے ساتھ ہم بسٹری کرتے تھے یا قریب آتے تھے اللہ کے حکم سے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ خضری عمل پڑھیں اپنا حسار کیا کریں اس کی نیت کیا کریں اپنے بچوں کی بھی نیت کیا کریں تاکہ آپ کے بچے جو برباد ہو گئے ہیں وہ تو سو ہو گئے ہیں مزید آپ کے خامد کا اثر ان کے اوپر نہ آئے چوتھی بات اور آخری بات یہ ہے کہ کربلا ہو بلا جب تیرے خامد نے لوگوں کے گھر برباد کر دیے تو تیری اولاد کا بھلا نہیں ہو سکتا تو ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ بکیہ زندگی اکیلے ہی تُو نے گزار نہیں ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ تو گزار نہیں ہے اللہ سلامتی والی زندگی آپ کو بھی دے اور آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کیوں جس نے ہزاروں گھروں کے چراغ گل کیے لوگوں کو تلاکیں دلوائیں جادو سے کیا ہوتا ہے تلاکیں کاروبار تباہ صحت تباہ خوشیاں ختم غم ڈیرے ڈال لیتے ہیں تو تیرے خامد روزانہ سینکڑوں مریض اگر دیکھتا ہے تو سینکڑوں گھروں کو وہ برباد کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو کبھی بھی عباد نہیں ہونے دے گا لیکن آپ کو امید رکھیں امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا بچے اگر ذہنی طور پہ جانتے ہوئے اس دھندے کے اندر ملوث نہیں ہے وہ خود ہی ان کو برباد کر رہا ہے تو جب آپ خضری عمل کرتے رہیں گے اللہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کی طرف کر دے گا پھر وہ اکیلہ بھگتے اچھا برا جوس نے کیا ہے وہ اکیلہ خود ہی بھگتے گا تو خضری عمل انشاءاللہ اپنا موجزہ جو ہے وہ دکھا کے چھوڑے گا یہ قرآن ہے اور سیدہ خضر علی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عطا ہے عمل گھر گھر میں خضری عمل نے موجزے دکھائے ہیں گھر گھر میں الحمدللہ لاکھوں لوگ بارہ تیرہ سالوں میں خضری عمل سے نفع اٹھا چکے ہیں اور اٹھا رہے ہیں اس کو پبندی کے ساتھ پڑھیں جو عمال میں نے بتائے ہیں ایک توجہ ہو گئی اللہ سارے رستے آفیت کے کھول دے گا بکیہ زندگی انشاءاللہ رجیز آپ کی آسانی والی ہو جائے گی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں درد کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچانے کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ اگر شافی کی بات تمہارے دل میں نہیں اتر رہی تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں کوئی گلہ نہیں کوئی نرازگی نہیں ترلہ صرف یہ ہے کہ دو دن چار دن چھے دن ہفتہ دس دن میرے بیانات سنتے رہو بس بیانات سنتے رہو انشاءاللہ رزیز آپ کو آئینہ ہو جائے گا آئینہ ہو جائے گا جب آپ کے بات دل میں اتر گئی کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی آپ کے ساتھ جگڑا نہیں ہے نہ کسی کے ساتھ کوئی مفاد ہے میں یہ نوکری کر رہا ہوں محض حضور علیہ السلام کی مسکرہد کے لیے رضا کے لیے ان کے حکم بے وگرنا اللہ والو وظیفے آپ پڑھو اجڑو یا آپ کے پاور بن جائیں پلازے بن جائیں مجھے آپ نے دے دینے یا آپ اجڑ جاؤ تو میرے سے آپ نے لے جانے ہیں مجھے کیا جو مرضی کرو تو ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں برکہ ہم تو ترلہ کر رہے ہیں ہماری منزل کہ علاج کو علاج سمجھو اور معالج کے ساتھ رہ کے کرو سمجھ کے کرو شرائط کے ساتھ کرو پہلی بات کیا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر آپ وظائف سے باز نہیں آوگے تو پھر ایک دن آپ کا بھی یہ درد برا لو نامہ یا لو لیٹر یا محبت نامہ یا درد نامہ میری ہاتھ میں ہوگا لیکن اس وقت تک بہت کچھ لٹ چکا ہوگا بہت کچھ برباد ہو چکا ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ واپسی کا وقت یا مغلط نہ ملے اللہ رب اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے جو آخری میں نے گزارش کی ہے وہ تمام حضرات جو ہمیں سنتے ہیں لیکن ان کے ذہنوں میں اشکال ہیں بھی انہیں مہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی ان کو میں بس یہی کہوں گا کہ چند دن تھوڑا سا مجھے برداشت کر لو سنو جب آپ کے دل میں اللہ بات اتار دے پھر آپ نے میرے سے بھی دس گناہ دس ہاتھ آگے بڑھ کے حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے اور امت کو اس بھمرک سے نکالنا ہے پھر آپ نے ہمارے صفائی بان کے فوجی بان کے مجاہد بان کے کام کرنا ہے ابھی آپ کام نہیں کرو پہلے آپ نے آپ کو مطمئن کرو جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے میں جو کہہ رہا ہوں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا میرے تمام متعلقین کے اوپر سننے والوں کے اوپر کہ یہ آواز اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اٹھائیں جس کو آواز سمجھ نہیں آتی جو آپ ساتھ مخالفت کرے اسے بس ترلا کریں کہ مہینہ ایک چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کرے بغیر سبسکرائب کی مہینہ بیانات سن لے بس مہینے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ہم غلط ہیں یا ہم صحیح ہیں تو اللہ مجھے بھئی آپ کو بھی تمام سننے والوں کو بھی ہدایت اتا فرمائے اور بالخصوص بالخصوص اللہ رب العزت ہمارے جان کی مال کی اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے اس شر کے دور میں یہ جو ہمارے اوپر پیشواد دو نمبر مسلط ہو گئے ہیں ان کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے